نمسکار آپ سبی کا سواکت ہے وانیا لائف سٹائل ٹپس چینل پر آج میں لے کے آئے ہوں ناریل کا پانی پینے کے فائدے نقصان کیا ہے کے بارے میں کچھ جان کریا تو فرینز چلیے جانتے ہیں اس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ناریل پانی کو یدی آپ کھالی پیٹ صوبے اور شام کو پیتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ ناریل پانی میں کتنا پوشن ملتا ہے اس میں فائیبر, پروٹین, ویٹیمن سی, میگنیشیم, میگنیز, پوٹاشیم, سوڈیم, کیلشیم جیسے بہت سارے پوشک تطوہ پائے جاتے ہیں جو کی آپ کے سریر کو ہیلتی اور سواستہ بنانے میں مدد کرتا ہے جو لوگ ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ناریل پانی بہت ہی اچھا ڈرنک مانا جاتا ہے اس میں فیٹ نہیں پایا جاتا یدی آپ کو لیور سمندد کوئی سمسیہ ہے اور آپ کے لیور کمجور ہے یا پھر آپ کے لیور خراب ہو گیا ہے اور آپ کو بار بار پی لیا ہونے کی سمسیہ رہتی ہے تو ناریل پانی پینے سے جو بھی آپ کے لیور سمندد سمسیہ ہیں کہ لیور کے لیے یہ بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اور جو بھی سمسیہ ہے اس کو یہ جلدی ہی ٹھیک کر دیتا ہے سائنس اور آئر بیت بھی یہی مانتے ہیں یدی کسی کا بھی لیور خراب ہو رہا ہے ارثات ہوا ہے تو اس کے لیے ناریل پانی صحیح اپائے مانا جاتا ہے پیٹ سے جوری آپ کو جتنے بھی سمسیہ ہو رہی ہے جیسے بدحجمی پیٹ درد ہونا اور پیٹ میں بار بار گیاس بننا ان سمسیہوں کے پیچھے جو کارن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کبز جو سب سے بڑا کارن مانا جاتا ہے پیٹ سمبندیت آپ کو سمسیہیں پیدا کرنے کے اندر اس کے علاوہ پیٹ ساف نہ ہونا تو یدی آپ ناریل پانی کا سیون کھالی پیٹ کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ ساف رہنے لگے گا اور کبز کی سمسیہ بھی نہیں ہو پاتی اور آپ کے لیور میں بھی صدار ہوگا اور آپ کے لیور بھی سوست رہے گا جتنی بھی آپ کو پیٹ سمندیت سمسیہیں ہیں جیسے بدحجمی اپاچن بھوک نہ لگنا پیٹ میں بار بار گیاس بننا اس سمسیہوں سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا یدی آپ کے توچہ ڈیل ہے اور اس پر چمک نہیں ہے اور آپ کے توچہ بے جان دکھتی ہے ایسا ہے تو آپ یدی ناریل پانی کا سیون روزانہ کرتے ہیں آپ کی توچہ کی سہت صدارنے والا پوشک تتوہ ملتے ہیں ساتھی آپ کو اندر سے موششر ملتا ہے جس سے آپ کی توچہ گوڑی اور ہیلڈی بننے لگتی ہے اس کے ساتھ ہی جو لوگ روزانہ ناریل پانی کا سیون کرتے ہیں ہمیشہ ہی جوان رہتا ہے اور سائنس بھی یہ مانتی ہے کہ جو لوگ نیامیت روپ سے ناریل پانی کا سیون کرتے ہیں ان کا بلڈ سوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے نورمل رہتا ہے تو اس لیے یہ دی ڈائیویٹیز یعنی مد میں ہے تو آپ ناریل پانی کے دوارا آپ اپنے بلڈ سوگر لیور کو کم کر سکتے ہیں یہ دی آپ کو بار بار کٹنی میں پتھری ہونے کا سمسیاں ہو رہی ہے اس کو روکنے کا بہت اچھا علاج مانا جاتا ہے ناریل پانی ناریل پانی ایک دو کٹنی میں پتھری ہونے سے روکتا ہے یہ دی آپ کے کٹنی میں پتھری کی سمسیاں آ رہی ہے تو ناریل پانی کا سیون کرنے سے آپ کا کافی حد تک جو بطھری بن رہی ہے وہ روک سکتی ہے اور ساتھی آپ کے موتر مارک کو بھی ساف رکھتا ہے جس کے کارن آپ کو موتر مارک سمبندیت سمسیاں روک نہیں ہو پاتے اس کے علاوہ یہ دی بار بار آپ کو موتر مارک میں انفیکشن ہو رہی ہے جس کے کارن آپ کو پشاپ میں جلن یا پھر آپ کو پرائیویٹ پارٹ میں جلن درد جیسی سمسیاں رہتی ہیں ناریل پانی کا سیون کر کے اس سمسیاں کو آپ کافی حد تک دور کر سکتے ہیں یدی آپ صوبے صوبے ناریل پانی کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو کولیسٹرول لیول کم ہونے بھی لگتی ہے ناریل پانی آپ کے دل کو بھی مجبوط بناتا ہے اور صحت مند منانے میں بھی مدد کرتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی ناریل پانی پینا ایک بہت ہی رامبان مانا جاتا ہے یونکہ ناریل پانی میں ایسا گون پایا جاتا ہے بلڈ پریشر کو نارمل کرنے کے لیے مدد کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کے نسوں میں کھون کے تھکے جمنے کے سمسیاں کو بھی کم کر دیتا ہے یدی آپ ناریل پانی کا سیون کرتے ہیں تو گرمیوں کے موسم میں زیادہ پسینہ بیٹا ہے اور اور آپ کے سریر میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے گرمیوں کے موسم میں آپ زیادہ کام کرتے ہیں یا ایکسسائز کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کے سریر ڈی ہائیڈریشن یعنی کی پانی کی کمی الیکٹرو لائٹ کی کمی ہو جاتی ہے جس کے قارن آپ کو کئی پرکار کے لکشن میسوس ہوتے ہیں جیسے مزلز میں درد ہونا کمجوری میسوس کرنا اور چکر آنا تو ان ساری سمسیاؤں کو آپ ناریل پانی کا سیون کر کے دور کر سکتے ہیں ناریل پانی میں پائے جانے والا پوشک تطوہ آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے ناریل پانی پینے سے آپ کے بالوں کو پوشن ملتا ہے جس سے آپ کے بال جھڑنا کم ہو جاتے ہیں اور آپ کے بال کمجور ہو رہے ہیں تو اس کو بھی سوست رکھے گا ایسے سمسیہ ہیں تو آپ کو ناریل پانی کا سیون کرنے سے یہ ساری سمسیہ دور ہوتی ہے یدھی آپ پریگننٹ ہیں اور آپ کو ناریل پانی پینے سے آپ کو اور آپ کے پیٹ میں پل رہے سسو کو بھرپور ماترہ میں پوشن ملے گا یدھی آپ کے سریر میں پانی کی کمی ہوتی ہے تب ہی تب آپ ناریل پانی کا سیون کر سکتے ہیں اور کبھی بھی آپ ناریل پانی کا سیون کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے آپ کو سوست رہنے میں مدد ملتا ہے ناریل پانی کا سیون کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہو سکتا ہے ناریل پانی پینے کے بعد آپ کو پیٹ سمبندی کوئی سمسیا جیسے دست لگنا تو ایسے میں آپ کو بینہ ڈاکٹر کے سلح سے آپ ناریل پانی کا سیون نہ کریں اس کے علاوہ ناریل پانی میں انجائمز کئی طرح کے ایسے گون پائے جاتے ہیں جو کی پاچن کو صدارتا ہے اور آپ کے سرر کو پوری طرح سے سوست بنانے میں یہ مدد کرتا تو یہ تھا آج کا ہمارا ناریل پانی پینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا نقصان ہوتا ہے کے بارے میں کچھ جانکاری تو آج کے لئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو شیئر کیجئے سسکرائب کیجئے دھنیواد